مقام اگروں پڑھو پڑھو وہ آیاشیوں والے ماحول کو پروموٹ کرے اور جب اقتدار سے باہر ہو تو دوسری حکومتوں کو وہ باشن دے تو اس قسم کے باشن لوگ نہیں آپ کی سننے کو تیار اس دوران اس کی چوری اور ڈکیتی یہ دوسروں کو اکثر کرپٹ اور چور وغیرہ وغیرہ ان القاب سے پکارتا ہے یہ گلگت بلتستان کے دس سال کے بچے سے اوپر کے جوان تک لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے ٹینیور کے اختتام کے بعد فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی فارچونر بلیک کلر کی گاڑی اس نے چھے مہینے تک چھپا کے رکھی اور خود ڈرائیف کرتے ہوئے موٹروے کے اوپر اس نے ایکسیڈنٹ کروائی اور تب جاگے پتا چلا کہ یہ فورسٹ کی گاڑی اس کی کسٹیڈی میں تھی اس سے بڑا چور اس سے بڑا فراڈیا اور اس سے بڑا دس نمبریا بندہ تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ حقائق ہیں اچھا اپنے ٹینیور میں آپ نے تنخائیں کیا نہیں بڑھائی تھی دو ہزار نو سے دو ہزار پندرہ تک آپ سارے اسمبلی سیکریٹری ایٹ کل جائیں جاکہ نو سے پندرہ تک ممبران اسمبلی منسٹر کی کیا پریولیجز تھے کیا سیلریز تھی اور پندرہ سے لے کر بیس تک کیا پریکسینٹ پریولیجز ہو گئے اضافہ کتنا ہوا بیس سے لے کے آگے ابھی جو ٹینیور چل رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا اب اس پر بھی وہ گول کرتا ہے صحافی سوال پوچھتا ہے یہ تو آپ کے پی ایم ایل این کے ممبر نے یہ بل پیش کیا تھا تنخواہوں کا اسمبلی کے ممبران کے اضافہ کے لیے تو اس پہ کہتا ہے وہ اس کی ذاتی رائے ہیں ارے بھائی جب آپ کی مرضی آئے تو اس کی ذاتی رائے آپ کہیں جب آپ کی مرضی نہ آئے تو اس کو آپ آن کریں دراصل بات یہ ہے گلگت بلتستان کے اندر جو پی ایم ایل این ہے پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے سب نے اس کو ڈیساؤن کیا ہوا ہے اس کی اوقات اس کو یاد دلائی ہے بلتستان سے لے کے ہنزہ سے لے کے چلاس تک اس کے ساتھ اپنے لوگ نہیں ہیں اس کے خلاف جس طرح سے ایک مہم چلائی گئی اور یہ اکثر ہمیں مطلب پچھلے تین سالوں سے کہتا تھا کہ یہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں آپس میں ایک دوسروں کو تسلیم نہیں کرتی ہیں میں پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹی تھا ہمارے مرہوم جعفر شاہ صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے اس دوران مطلب اس کے ہر ہفتے ایک بیان سامنے آ جائے کرتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے ایک پیج پہ نہیں ہے یہ لوگ آپس میں ایک دوسروں کو ایکسپٹ نہیں کرتے آج تمہیں کوئی ایکسپٹ کرتا ہے تمہارے انہی دو نمبریوں کی وجہ سے بطنیت سوچ کی وجہ سے اور جس طرح اس پرسوں والے کل والے پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک اور بات کی کہ ایک ایک عرب روپے ایک ایک ممبر کو منسٹر کو دیے گئے آپ نے آپ کے پاس یہ ریکارڈ بھی غلط ہے ہمیں ایک عرب نہیں ملے ہمیں ڈیڑھ عرب سے زیادہ ایک ایک منسٹر کو ملے اکھاڑا اکھاڑنا ہے کچھ عوام کی ڈیولپمنٹ کی سکیم کی خاطر ملے ہیں اور آج میں ان ڈیولپمنٹ کی سکیموں کا اس کو جو تکلیف ہوئی ہے اچانک سے اس کو جو میں یاد آیا ہوں کل پر سو یہ ساری میری ڈیولپمنٹ کی اپروف سکیمیں جو شہر کے اندر ہیں پچاس کروڑ کی وارٹر سپلائی کی یہ اپروف سکیم ہے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کی آٹھ کروڑ کی یہ اپروف سکیم ہے ریپلیسمنٹ آف وارٹر پائپ لائنز کی یہ سکیم ہے سونیو کورٹ فنل ایریا ایرپورٹ کے پاس فیملی انڈ چلڈرن پارک بنا رہے ہیں تیس کروڑ روپے میں یہ اس کی ایک اپروف ہے ٹینڈر ہو رہا ہے اگلے ہفتے اس کا ٹینڈر ہے باقی سب کی ٹینڈر ہو چکے ہوئے یہ سکیم ہے سمال اینڈ ویریس پروجیکٹس کی یہ چھے کروڑ کی ہے یہ سکیم ہے آپ کی اپروف سکیم ہے لنک روڈز کی اس کی لاغت پچھلے سال اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے ٹوٹل اس کی آہ کاؤسٹ ہے پندرہ کروڑ باسٹ لاک کی اور یہ ایک سکیم ہماری اپروف ہوئی ہے دو مہینہ پہلے تین مہینہ پہلے اور اسی ہفتے اس کا ٹینڈر کال ہوا ہے باقیادہ بورنگ فار دی فرس ٹائم ان دی ہسٹری آف گلگت بلدستان لفٹ کے ذریعے بورنگ کر کے ہم وارٹر سپلائی دے رہے ہیں کزلباش محلہ رمشی محلہ اور اسی کے اپنے محلے کش روڈ کے اندر یہ میں آپ کو ریکارڈ دے رہا ہوں آپ لے کے جائیں سات کروڑ کی یہ سکیم ہے یہ ڈیولپمنٹ کی ایک اور سکیم ہے کنسٹرکشن آف لنک روڈز کی یہ اٹھارہ کروڑ انتالیس لاک کی اپروف سکیم ہے بائیس تاریخ کو اس سکیم کا ٹینڈر ہونا ہے ٹینڈر کال ہوا ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ آف وومن ڈیگری کالیج یہ میری کوئی ذاتی سکیم نہیں ہے یہ تریس کروڑ روپے پہ یہاں باب گلگت میں تریس کروڑ روپے پہ بقادہ کام جاری ہے پلنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے ٹھیکدار اس وقت موبیلائز ہے وومن ڈگری کالیج بنو آ رہے ہیں یہ کلینلینس ہے پورے سٹی کے اندر گلیوں کے اندر ٹف ٹائلنگ وہ آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا اس کو تکلیف ہے کہ یہ سکیمیں کیوں آئیں اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی اس بطنیتی کے اوپر انشاءاللہ دو سال کی ایڈی پیس میں نے آپ کو دکھا دی تیسرے سال کی ایڈی پی ہماری پرنٹ ہوئی ہے اس کے پی سی ون سا بھی بن رہے ہیں اس میں بھی آپ کے خادم نے آپ کے حلقہ نمبر دو کے ممبر نے پچاسی کروڑ کے مزید میں نے سکیمیں لیے میں آپ کو اس کی چیزیں بسپلے کرواؤں گا کل سے وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا میں ڈسپلے ہوں گی یہ تو آپ تو ایک عرب کی بات کر رہے تھے اس میں پونے دو عرب روپے کی سکیمیں ہیں صرف شہر کے اندر پھر مناور سے آنوڑ جو میرا سب ڈیویجن ہے اس کے اندر ڈیڑھ عرب ہے یہ تقریباً ساڑھے تین عرب کی میں نے سکیمیں دی ہیں اور تم کہتے ہو ایک عرب کی دی ہے ایک عرب کی نہیں دی ہے عوام کے لیے میرا پیغام ہے تین سے ساڑھے تین عرب اور سکیموں کا جو پروسس سے وہ سبی کو پتا ہے اس میں ٹائم لگ کے ایک سٹیج پہ آ جاتی ہیں اچھا دوسری بات موصوف کہتا ہے کہ ہلکہ نمبر دو کا ممبر ان سی پی تمہیں شرم آنی چاہیے تمہارے اس پیدائش کے دن کے اوپر تم شرم کرو کہ جب میں جیتا تم اور جمیل دونوں گئے کوٹ میں ٹریبیونل میں وہاں سے جب میں جیتا تو جمیل صاحب آگے اوپر سپریم اپیلٹ کوٹ وہاں سے کیس ریمان کے لیے واپس نیچے گیا وہاں سے ریمان ہوا اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا اس فیصلے کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی چوچرانی کی اور فیصلہ تھا عدلیہ کا فیصلہ ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس پہ پھر ہوا یہ کہ ہم گئے اپیل پہ جب تم میرے خلاف ٹریبیونل میں جاتے ہو اور ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف جب میں ہار جاتا ہوں وہاں سے جمیل صاحب کو ممبری مل جاتی ہے دو سے ڈائے مہینے وہ ممبر رہتے ہیں اور میں اپیل پہ جاتا ہوں تم اپیل پہ کیوں نہیں گئے کیوں نہیں اپیل دائر کی اس کا یہ مطلب ہے تم نئی موچی سارے اکھٹے ہو نئی موچی سارے اکھٹے ہو کے سارے میرے خلاف ایک ہو جاؤ آج میرے سر کے اوپر کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے میں سنگل باڈی ہوں اور یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ان ڈیولپمنٹ کی سکیموں کے اوپر اور کسی بھی آفیسر کی پوسٹنگ ٹرانسفری ہوتی ہے ٹینیور پورا ہونے کے بعد وہ میرے اوپر لاکے منصوب کر کے اور کرپشن کا نکالو کرپشن کا تم میرے اوپر جو بھی کوئی کیس تمہاری نوٹس میں ہے لے کے آ جاؤ الحمدللہ ہاتھ صاف ہے ٹوئنٹی فور آرس لوگوں کی ختمت کے اندر ہم رہے ہیں آپ تو شکر ادا کرو ایکس چیف منسٹر خالد خرشید صاحب کا اس کے پیر کا پانی دھوکے آپ پانی پیلو اس کا وہ اس لیے کہ اگر تمہاری اور اس کے اندر درمیان گڑ جوڑ نہ ہوتی تم آج منو اور جیل کے پیچھے ہوتے تمہاری کرپشن اتنی زیادہ ہیں اتنے بڑے چور تم گزرے ہو کہ اگر کوئی مطلب ٹھیک طریقے سے عوام کے پیسے کا جس طرح سے لوٹا گیا تھا آپ کے دوہزار پندرہ سے لے کے بیس تک اور خالد خرشید صاحب انصاف صاحب چلی اور انصاف کے ساتھ چلی والی حکومت پہ مطلب عمل پیرا ہو کے اگر نظام چلاتے آج تم باہر نہ ہوتے گڑ جوڑ تھا تم دونوں کا ہر ہفتے یا تم نے اس کے گھر جانا ہوتا تھا وہ تمہارے گھر آتا تھا یہ تم لوگوں کا گڑ جوڑ تھا اور اسی کے ساتھ مل کے تم دونوں نے میری جو پی ٹی آئی سے رکنیت محتل کروائے ان ساری چیزوں کا مجھے پتا ہے لیکن عوام کے دلوں سے آپ ہماری محبت کو نہیں چھین سکتے اور سٹے کے اوپر حلکہ نمبر دو کا ممبر ہے اس کے یہ کہنا ہے میں اپیکس کورٹ سے جیتا ہوں سپریم اپیلٹ کورٹ جو آخری عدالت ہے اور پوری شنوائی کے بعد میں جیتا ہوں اللہ کے فضل سے میرا حق تھا میں جیتا ہوں اور آج بھی تمہیں اس ان سی پی کے اوپر جو بات کرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے ڈوب مرنا چاہیے اور میرے حوالے سے شجرے کی اس نے بات کی شجرہ نصب کی دو شجرہ نصب ہیں اگر تو تم نے یہ بات کی ہے کہ شجرہ نصب میرا والد یا میری فیملی تھکدار برادری سے ریلیٹڈ ہے تو تم بھی تھکدار عزیز صاحب مرہوم کے بیٹے ہو میں اگر تھکدار کے بیٹا ہوں تم بھی تھکدار کے بیٹے ہو اور تھکدار کا بیٹا ہونے پہ مجھے فقر ہے تمہیں اگر اس پہ فقر نہیں ہے تو تمہارے اوپر سو لانتیں ہوں اور اپنے والد کے اس دور کے تھکے اور میرے والد کے تھکوں کا بھی تم مازنہ کرو کہ کون اچھا تھکدار تھا تم پرکیورمنٹ اور منٹیننس کے تھکدار من کے اور ہمارے اوپر بات کرتے ہو تمہارا بھائی کیا ناٹکو کا تھکدار نہیں رہا ناٹکو کے ٹائروں کا تھکدار نہیں رہا سپیر پارٹس کا تھکدار نہیں رہا اگر تو یہ شجرہ نصب ہے تو اس شجرہ نصب سے تمہارا بھی تعلق ہے نہیں اگر خاندان شجرہ نصب کی بات کرتے ہو حفیظ تم سے میں مضبوط ہڈی کا مالک ہوں تم سے میں بہت تگڑے احساب کا مالک ہوں میرے ابا و اجداد کو خدمت کے لیے نہیں لائے گیا تھا میں یہاں پہ مضبوط خاندان سے تعلق رکھتا ہوں مشرق سے مغرب تک میرے خاندان کے شجرہ نصب کو لوگ جانتے ہیں تم شجرہ نصب کی بات کرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم سیاست کرتے ہو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے جھوٹے آدمی پروپیگنڈے کرتے ہو لوگوں کے دلوں کے اندر راج ہم کرتے ہیں تمہاری جو حیثیت ہوئی ہے یہ چیلنج دیتا ہوں آج آزاد اور سنگل کی حیثیت سے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں آز نہیں ہوں انشاءاللہ تم تیسرے نمبر پہ آئے تھے تمہیں چوتھے نمبر پہ ہم بجوا دیں گے تمہاری جو حرکتیں ہیں تمہیں جس طرح سے جو جس طرح سے تم نے بیج بویا ہے وہ تم بیج کاٹو گے یہ جذباتی ہونے کا میرا مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ اس گلگت کے اندر آپ جس طرح سے چیف سیکٹری کو چیف منسٹر کو تمام سیکٹریز کو جس انداز میں تھرٹ کرتے ہو آج میں چیف سیکٹریز آپ کو پیغام دیتا ہوں آج میں چیف منسٹر صاحب کو پیغام دیتا ہوں آج تمام سیکٹریز کو پیغام دیتا ہوں یہ اگر کوئی ورط رکھتا ہے ہلکہ نمبر دو میں سیاسی اس کی کوئی ساخت ہے ڈیٹ تم فکس کرو ایک جگہ میں لوگوں کو اکھٹا کرتا ہوں دوسری جگہ پہ تم لوگوں کو اکھٹا کرو کون لوگوں کو زیادہ اکھٹا کرتا ہے جو کم کر سکت کرے گا وہ اس سیاست سے باہر چلا جائے گا وہ قسم اٹھا کے سیاست سے خیر بات کہے گا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے حفیظ تم فارغ ہو سیاست سے اور یہ غصے اچانک بیٹھے ہوئے شیر کو جگانے کی کوشش تم نے کی ہے اور آج سے انشاءاللہ میں ہر وقت تمہاری کرپشن کے اوپر تمہاری چوریوں کے اوپر جو ایک کنال کی زمین پہ رہ کے گھر میں رہ کے اور آج جس طرح کی تم نے جادادے بنائی ہیں اور تم اگلے کو چور کہتے ہو اگلے کو کرپ کہتے ہو اگلے کو تم ان سی پی کہتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے جب جمیل مطلب ممبر بنتا ہے وہاں تم بیگی بلی کی طرح مطلب اس کے بستر کے نیچے چلے گئے ہو اور آج جب ہماری کامیابی ہوئی ہے اور آخری عدالت سے ہم جیتے ہیں میرے لیے ایک دن کا اقتدار بھی بہت ہے اگر میں غیرت کے ساتھ کروں عزت کے ساتھ کروں باقی پچاس سال اگر میں بہت بڑے منصف پہ رہوں تمہاری طرح دو نمبریوں کے ساتھ اور جس طرح سے تم اپنے آقاؤں کے ساتھ جا کے لیٹ جاتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے اس علاقے کے اندر تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا پیپلز پارٹی کے ساتھ تم کمپیر کر رہے ہو میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سمپتی نہیں ہے لیکن یہ میں بتاؤں گلگت بلتستان کا یہ جو سبسیڈائز گندم ہے حقیقت تمہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کا یہ تحفہ ہے اور آج تم اس کو ٹویسٹ کر رہے ہو کہ سبسیڈی ٹرانسپورٹ کی بٹھوں نے دی تھی اور جو سبسیڈی ہے گندم کے اوپر وہ نواز شریف نے دیئے اس پہ بھی تمہارے اوپر لانت ہو یہ نہیں جھوٹ نہیں بولو بقادہ گندم کا کوٹہ ختم کر کے اس کو فنڈ کروانا پیسوں میں الوکیشن کروانا یہ تم نے اپنے دور میں کیا جو چھے ارب روپے الوکیٹ ہوئے آج جو گلگت بلتستان کی عوام جو رگڑا کھا رہی ہے گندم کے اوپر یہ تمہاری اس نالائک سوچ کے اوپر ہے کیا تم نے وفاق کو نہیں لکھاتا اس وقت گڑی باغ میں جب اتنا بڑا اعتجاج ہوا تھا کہ یہ گندم کے ریٹس بڑھاؤ اور آج لوگوں کے سامنے ریفارمز کی باتیں کرتے ہو چیف سیکٹری صاحب چیف منسٹر صاحب اس جھوٹے آدمی کے جھوٹھی باتوں کے اوپر کان دھرنے سے بہتر یہ ہے کہ حقائق کے اوپر جائے اس کو ایک بات پہ تکلیف ہے ایک دو آفیسرز کی پوسٹنگ پہ میں نے اپنے لیٹر اینڈ پیڈ کے اوپر اپنی ایک وارٹر سپلائی جس کا کام جاری ہے اس کے اوپر میں نے اپلیکیشن دی کوئی بھی ممبر نہیں دے سکتا تین کمپوننٹس کے اوپر میں نے اپلیکیشن دی کہ اس کے اوپر مجھے چوریاں نظر آ رہی ہیں افروڈ نظر آ رہا ہے اس میں مطلب ڈیوییشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر انکواری کی جائے انکواری بورڈ قائم ہوا بورڈ نے بائیس دن لگا کے ریپورٹ سپمٹ کی ہے ایڈیشنل چیف سیکٹری اور سیکٹری ورکس کے پاس میں آج ایڈیشنل چیف سیکٹری سیکٹری ورکس کو سیریسلی کہتا ہوں کہ آج رات تک وہ ریپورٹ جو ہائی پروفائل بورڈ نے کیا ہے وہ ڈسپلے کریں ریپورٹ میرے پاس بھی ہے یہ نہ ہو کہ میں ڈسپلے کروں پھر بہت ساروں کی مطلب میں اس سے اگلا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں حقائق کا پتہ چلے گا کہ اس اپلیکیشن کی اوپر جو حقائق سامنے آ گئے ہیں اس میں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں اس میں یہ ٹھکدار حفظ ورحمان صحیح ہے یا غلط ہے اسی ایریے کے لیے اپنے دور میں اس نے ایک وارٹر سپلائی دی جس پہ آج دن تک سات آٹھ سال گزرنے کے بعد وہ سکیم سکھ ہو گئی کس نے پوچھا اس کے بارے میں ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہر سکیم کے پیچھے میں خود جاتا ہوں میں آفیسروں کو لے کے وزٹس کرتا ہوں عوام کو لے کے میں وزٹس کرتا ہوں کوالٹی کنٹرول ٹائم کنٹرول سکیمیں ہوں سکیم دینا بہت آسان ہے سکیم کو کمپلیٹ کرنے اورینٹیڈ بنانا یہ سب سے بڑا مشکل ہوتا ہے تمہاری ساری سکیمیں سکھ ہو گئی تم نے اپنے سارے سالوں کو اپنے سسر کو سارے ٹھیکے دیئے میں شرم آنی چاہیے تم میرے شجر ہے نا سب کی بات کرتے ہو تم میری کرپشن کی بات کرتے ہو آؤ آ کے چیک کرو میرے والد کے نام پہ کتنے ٹھیکے ملے ہیں پچھلے تین سالوں میں تمہیں اندازہ ہو جائے گا اگر ایک آت ٹھیکہ ملا بھی ہے تو وہ کمپوٹیشن پہ ملا ہے کو فلڈریٹ پہ ملا ہو تب بھی ہم حاضر ہیں ہم عوام کی ختمت کرنے کے لیے پولٹکس میں آئے ہیں جادادیں بنانے کے لیے نہیں آئے جادادیں میرے اباؤ اجداد کی بہت زیادہ ہیں تمہاری پوری جاداد اور میرے جگلوٹ کی عادی جاداد برابر نہیں ہے تو لہٰذا آج کے بعد ٹھیکدار حفیظ رحمان خوش کے ناخن لیں ذات کی اوپر شجرہ نصب کی بات کی ہے بہت تکلیف دے ہیں اگر تو آپ کو زیادہ شوگے شجروں کے حوالے سے سیاست چھوڑ دو میں بھی چھوڑتا ہوں میدان میں آ جاتے ہیں چھوڑ دیں اس سیاست کو اس کے اوپر بھی آپ تیار ہو جائیں ہم اس کے اوپر خوشی خوشی تیار ہے ہم آزمودہ بھی ہیں اس کام میں ایکسپرٹ بھی ہیں تجربہ کار بھی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم آج عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں اور تم میرا شجرہ نصب یاد کرواتے ہو میں یہاں خدمت کرنے کے لئے نہیں لائے گیا تم اپنا حساب کتاب چیک کرو تم اپنے بارے میں پاس چیک کرو جہاں سے ہم آئے ہیں آج بھی وہاں جاتے ہیں تم جہاں سے آئے ہو تم جا کے دکھاؤ تم اپنا شجرہ وہاں سے چیک کرو تو یہ سیاست کو گندہ کرنا سیاست کے اندر مطلب میلہ فڑی قسم کے الزامات لگانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا آج یہ سیریس وارننگ ہے آئندہ حد سے آگے نہیں بڑھو حد سے آگے بڑھنے کا ارادہ ہے بسم اللہ کر کے سیاست تمہیں بھی چھوڑنی ہوگی مجھے بھی چھوڑنی ہوگی دا گزد دا میدان دے پتا چل جائے گا اس کے اوپر پھر دیکھیں گے انجینئر کا انہوں نے بات کی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود کہتا ہے تھگدار حفیظ الرحمن کہ ٹینیورز ہونے چاہیے آفیسرز کے کے پی آئیس کے اوپر کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے اوپر اس کا ایک فارمولا وضع ہے کہ دو سال ایک آفیسر کا ایک سٹیشن میں ہونا اچھی بات ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن جس چیف انجینئر کی وہ بات کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ جوڑنی کی ضرورت کیا ہے اول تو اور دوسری بات کیا اس کا ٹینیور دو سال پورا ہوا ہے نہیں ہوا ہے تم نلائک آدمی پہلے یہ تو چیک کرو کسی کا ٹینیور پورا ہو اس کی پوسٹنگ ہو تو پارٹ آف سرویس ہے اس میں تمہیں رونے دونے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ تمہارا کوئی گٹ جوڑ تھا کسی پروجیٹ کے حوالے سے تمہارا گٹ جوڑ تیار تھا تو اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے میں تو یہ سمجھوں گا باقی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا منڈیٹ ہے چیف منسٹر کا منڈیٹ ہے کس پلیئر کو کہاں رکھنا ہے کس آفیسر کو کہاں رکھنا ہے یہ اس کا اپنا منڈیٹ ہے وہ نزلہ لا کے ہمارے اوپر گھرانا یہ اس کی پس سوچ ہے اس کی نلائک سوچ ہے اس کی بیمار سوچ ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں سیاست کو آپ لوگوں نے اتنا گندہ کیا ہے کہ لوگ سیاست کے نام کو مطرف کرتے ہیں تو آپ ایک بڑا دل کیونے کرتے ہیں آپ کو کھلا اسمبلی کے اندر یا وزیراعلا کو کھلا لکھتے کیونے لکھتے ہیں بھائی دیکھیں ابھی میں میں آپ بتاؤں ہوں حقیقت کہاں سا گئی جو لوٹ واتر سویلائی کے آپ بات کر رہے ہیں انکواری کے لئے آپ نے لکھا